کتنے کرسپی بن کر تیار ہوئے ہیں ہماری یہ دیسی کرو سونگ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اسے بلکل ہم دیسی طریقے سے بنائیں گے جیسے کہ ہم سموسے بناتے ہیں یا یوں کہیے کہ سموسے ہی ہم بنا رہے ہیں پر ہم شیپ دیں گے اسے کرو سونگ کا یہ دکھنے میں جتنے ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں بنانے میں اتنے ہی زیادہ آسان ہے اسلام علیکم میں ہوں فرہانہ اور گھر کا ذائقہ فرہانہ میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے آٹھ ہالو لے لیے تھے میڈیم سائز کے کچھ تھے کچھ بڑے تھے اسے بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد اسے تھنڈا کر لیا تھا اب میں اسے میشہ سے اس طرح سے میش کر دوں گی آپ چمت سے بھی کر سکتے ہیں ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو مناسب لگے اسے بلکل اچھی طرح سے کر لینا ہے کہ تاکہ اس میں گھٹھیاں نہ رہیں اب اس میں شامل کر دیں گے ہم ہری میش پندرہ ہری میش کو میں نے بلکل فائن چاپ کر لیا ہے ایک ٹی سپون بھر کر بھونا کٹا دھنیا ڈال دیں گے اور ٹو ٹی سپون ڈال دیں گے زیرا اور لال میش کو ہم نے بھون کر کوٹ لیا تھا دردرہ پاورڈر بنا لیا تھا ایک ٹی سپون بھر کر نمک شامل کر دیں گے ٹری فور ٹی سپون ڈال دیں گے چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے ہمچور پاورڈر اس کی جگہ آپ لیمو بھی شامل کر سکتے ہیں ہرا دھنیا ڈال دیں گے ہرا دھنیا آپ اپنی مزی سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں میں تو ہرا دھنیا زیادہ ہی ڈالتی ہوں تو میں نے شامل کر دیا اب بھی سے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ اچھی طرح یہ مکس ہو جائیں اور اس میں کہیں سے بھی گھٹلیاں نہ رہیں آپ چاہیں تو اسے ہاتھ سے بھی محش کر سکتے ہیں چاہیں تو چمت سے بھی اس طرح کر سکتے ہیں تو میں نے اس کا ایک دم اس موسا بنا لیا ایک دم سے آپ اس کا پیش بھی نہ بنا لیں لیکن گھٹلیاں بڑی نہ رہیں تو ہماری یہ فیلنگ بن کر تیار ہے بلکل چٹ پٹے سی اب ہم اسے رکھتے ہیں سائیڈ میں اور اس کے لئے ڈو بنا لیتے ہیں تو ہم نے تین کپ میدہ لے لیا ہے بلکل بھر کر بھر کر ہی آپ لیں اتنے آلو کے لئے تین سے ساڑھے تین کپ میدہ جائے گا اور اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون نمک اور آدھا ٹی سپون اجوائن کو ہاتھوں سے مسل کر آپ اس میں ڈال دیں تین ٹیبل سپون ڈال دیا ہے آئل ہم نے ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہاتھوں سے مسلیں گے رب کریں گے اچھی طرح سے کم سے کم تین سے چار منٹ تک جتنے اچھی طرح رب کریں گے اتنے اچھے ہمارے یہ سموسے بن کر تیار ہوں گے فلنگ اس کی اتنے ہی خستہ اور اتنے ہی کرسپی بن کر تیار ہوگی جس طرح سے آپ سموسے کی ڈو تیار کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہمیں اس کی ڈو بنانی ہے اب ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس کی ڈو کو تیار کرنا ہے ہمیں کٹھے ہی پانی نہیں ڈال دیں گے یہ کہیں زیادہ نہ ہو جائیں اس طرح ہاتھوں سے مکس کرتے ہوئے ہمیں اچھی سی اس کی ڈو بنانے لیں گے اور ڈو بنانے کے بعد اسے ہمیں کم سے کم رکھنا ہے آدھا گھنٹے کے لیے ریشت دینے کے لیے اس سے آپ کا سموسہ بہت ہی زیادہ اچھا بن کر تیار ہوگا اور بہت اچھی سی اس کی ڈو بن کر تیار ہو جائے گی تو آٹا ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس پہ اوپر سے لگا دیتے ہیں تیل اور اس کو ہم کور کر کے رکھ دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے آپ چاہے تو اوپر سے ہلکا سا پانی بھی لگا سکتے ہیں یا چاہے تو آپ تیل بھی لگا سکتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم اپنی ڈو کو چیک کر لیتے ہیں اسے ایک بار ہاتھوں سے پھر اچھی طرح سے مسلتے ہوئے ہم تھوڑا سائز سے سوفٹ کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے ہی ہم اسے نیٹ کریں گے تو دیکھئے آٹا ہمارا بہت اچھا سا ایک دم بن کر تیار ہے اب ہم اس کے برابر سائز کے پیڑے کٹ کر لیتے ہیں اس کی روٹی ہمیں بہت ہی نہ موٹی پیلنی ہوتی ہے نہ ایک دم پتلی کاغذ کی طرح بننی ہوتی ہے بلکہ جس طرح سے ہم سموسے بناتے ہیں اسی طرح کیا ہم اس کی روٹی تیار کرنے ہوگی تو آپ ایک برابر کے پیڑے تیار کر لیں اس کے تو اتنے آٹے میں دیکھئے ہمارے جو ہے سات پیڑے بن کر تیار ہوئے ہیں اب تھوڑا سا میدہ لگا کر ہم اس کی چنگریہ بنا لیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ روٹی پیلنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے بہت جلدی ہماری روٹی تیار ہو جاتی ہے اگر آپ نہیں بنانا چاہیں تو آپ داریک پیڑے سے بھی روٹی بنا سکتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا میدہ رسٹ کرتے ہوئے ہم روٹی بنائیں گے بہت زیادہ میدہ ہمیں نہیں لگانا ہے بس بہت ہلکا سا لگانا ہے تاکہ یہ چپکے نہیں تو ہم نے اپنے پورے پیڑے کی سائز کی روٹی بنا لی ہے اگر آپ اس سے بھی بڑی بنانا چاہتے ہیں تو بلکل بنا لیں لیکن پھر اس میں آپ کو کٹنگ اور زیادہ کرنی ہوگی کہ اس میں ہم آٹھ کٹ لگائیں گے آٹھ ساموسے بن کر تیار ہوں گے ایک روٹی میں ہمارے لیکن اگر آپ روٹی اور بڑی بناتے ہیں تو کم سے کم اس میں آپ کو اور زیادہ کٹنگ کرنی پڑے گی کہ تیرہ چودہ ساموسے آپ اس میں سے بنا کر تیار کریں تو ہم دو طریقوں سے بنائیں گے پہلے ہم نے روٹی بنا کے اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے آپ پیزا کٹر سے یا آپ کے پاس چاکو جیسے بھی آپ کو آسانی لگے آپ اسے کٹ کر لیں تو ہم نے آٹھ حصے بنا دیے اب ایک پہ ہم اٹھا کے رکھیں گے فیلنگ اور فیلنگ کو چمس سے اچھی طرح سے پھیلا دیں گے پتلی لیئر بہت موٹی لیئر اس کی نہیں ہونی چاہیے پتلی لیئر اس کی ہم پھیلائیں گے اور نیچے سے ہم صرف آدھا انچ کی جگہ چھوڑ دیں گے اس طرح کرتے ہوئے ہم پورا اچھے سے پھیلا دیں گے اس طرح بلکل اب ہم اس کو ایدھا سے اٹھائیں گے اور ہلکے آتوں سے اسے فولڈ کرتے جائیں گے بلکل اس طرح سے بھوماتے ہوئے اور آخر میں ہم وہاں پہ پانی لگا کے اس کو چپکا دیں گے ویسے بینہ پانی لگائے بھی چپک جاتا ہے لیکن آپ پانی لگا لیں میں پانی سے ہی چپکاتی ہوں تو اس طرح سے ہمارا یہ سموسے یعنی کی دیسی کرو سا بن کے تیار ہیں دیکھیں کتنے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں دیکھنے میں اب ہم دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے لیے بھی ہم دوسری روٹی بنا کر تیار کر لیتے ہیں ہلکا سا میدہ ڈسٹ کرتے ہوئے آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ میدہ بہت زیادہ ڈسٹ نہ کریں بہت زیادہ نہ لگائیں اس سے آپ پتیل بھی خراب ہوگا اور یہ بھی اس کے اوپر بھی خوشکی دکھائی دے گی تو بہت ہلکا سا میدہ ڈسٹ کریں کہ تاکہ روٹی آپ پی آسانی سے بیلی جا سکیں تو روٹی ہماری تیار ہیں اب ہم اس پر سب سے پہلے بیچ میں رکھ دیں گے ایک کوئی بھی پیالی ہو کٹوری ہو کپ ہو گلاس ہو جو بھی آپ کے پاس ہو لیکن چھوٹے سائز کا ہو بہت بڑا نہ ہو اس طرح سے بیچ میں رکھیں گے اور چاروں طرف سے ہم اس فیلنگ کو بہت اچھی طرح سے پھیلا لیں گے پتلی لیکن ہر طرف فیلنگ لگی ہونی چاہیے ہماری کہیں سے بھی خالی نہ رہے تو اس طرح چمچ سے آپ بلکل اچھی طرح پھیلا لیں فیلنگ ہماری لگ چکی اب ہمیں پیالی نکال دیں گے مٹکی ہم نے رکھی تھی اور اس کو اسی طرح سے ہم آٹھ حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے پہلے اس طرح آپ کٹیں پھر اس کے بیچ سے کٹ کر دیں پھر اس کے بیچ سے کٹنگ لگائیں اگر آپ کی روٹی بڑی ہے تو آپ اس میں اور بھی بہت سارے حصے کر سکتے ہیں لیکن میری روٹی بہت بڑی نہیں ہے تو میں نے اس میں آٹھ حصے کی ہے آپ اس طرح ایک ایک کو اٹھائیں اور رول کرتے جائیں اور لاسٹ میں جہاں پہ یہ تھوڑا سا خالی ہے فلی نہیں لگائیں وہاں پہ پانی لگائیں اور اس طرح سے اس کو چھپکا دیں تو دیکھئے ہمارا سموسہ بن کا تیار ہے اس طرح ایک ایک کر کے ہم سارے سموسے بنا لیں گے بہت آسانی سے بن جاتا ہے محنت نہیں لگتی ہے اور ایک ہی روٹی میں آپ کے آٹھ سموسے بن کا تیار ہو جاتے ہیں اور یہ ویش بھی نہیں جاتے کیونکہ بہت بڑے نہیں ہوتے تو آپ کو ایک کھانا ہو دو کھانا ہو تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں سموسے بڑے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی بچے اس کو بہت زیادہ برباد بھی کرتے ہیں آدھا کھایا آدھا پھیک دیا اس طرح سے دکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت زیادہ تیسٹی اور بھوٹ ٹیسٹی لگتے ہیں تو ہمارے سموسے تیار ہیں اتنے میں ہم نے 56 سموسے بنا کر تیار کیے ہیں لیکن تھوڑی سی فیلنگ ہماری بچ گئی ہے آپ کو اگر اتنے آلو لینے تو ایک کپ مہدہ اور لیں اور اس سٹیچ پہ آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں ہم نے آئل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے تیل میڈیوم ہیٹ پہ آ جائے گا ہم اس میں ڈال دیں گے سارے سموسے ہمیں اسے میڈیوم ٹو سلو ہیٹ پہ ہی فرائی کرنا ہے فل فلیم پہ بلکل بھی نہیں کرنا ہے اور ڈالنے کے بعد دو سے تین میرے تک آپ چمچہ بلکل نہ چلائیں اس سے ہمارے سموسے بہت زیادہ کرسپی بن کا تیار ہوں گے اور آپ اسے دو منٹ کے بعد لگاتار ہلاتے رہیں اس طرح سے چاروں طرف سے تاکہ یہ ہر طرف سے برابر سکیں اور ہر طرف سے اتنے ہی کرسپی بن کا تیار ہوں تو سموسے ہمارے دیکھئے بن کا تیار ہیں بہت زیادہ کرسپی ہوتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں یقین جانے آپ انہیں ٹرائی ضرور کریے گا اور اسے پی پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھول گئے گا اور بل ایکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا دیکھیں کتنے کرسپی سموسے بنے ہیں بلکل آواز آ رہی بہت زیادہ کرارے بن کا تیار ہوتے ہیں اور آپ اسے املی کی چٹنی کے ساتھ کھائیں ویسے آپ کسی بھی چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں لیکن املی کی چٹنی کے ساتھ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں ملتے ہیں ایک نیرے سیپے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ